بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک کپٹل سمارٹ سیٹی اور ہار سمارٹ سیٹی سے آج میں بہت دنوں بعد آپ سے بخاطب ہونا چاہ رہا ہوں اور چونکہ یہ بڑا اہم ٹوپک ہے جو ہمارا یہ 2024 ایئر کا جو بیلنس پیریڈ رہتا ہے اس کے لیے اور آنے والے چند سالوں کے لیے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں خود یہاں پہ آؤں پلیٹ فارم پہ اور آپ سے بات کروں اور ایک آئیڈیاز میں افلوڈ کروں آپ کے ساتھ تاکہ آپ مجھ سے ہماری ٹیم سے ان آئیڈیاز کے بارے میں اپنے جو بھی خیالات ہیں اپنے ایکسپیرینسز ہیں یا آپ کی ایفرٹ ہے وہ شیئر کریں اور ہم آپس میں ایک ٹیم بن کے جو نیا آئیڈیاز ہم لے کرنا چاہتے ہیں اس کو مارکٹ میں فلوڈ کریں اور ہم سب اس میں سے بینفل اٹھائیں یہ آئیڈیا جو ہے اس کا ہم نے نام میں پرپوز کر رہا ہوں انیشیٹر ٹونڈی 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 سیکس ان دو سالوں میں ہم نے کیا کرنا ہے کیپٹر سمارٹ سیٹی میں وہ میں آپ سے ذکر کروں گا اور اس کے بعد ایک سال کے گیپ کے ساتھ ہم نے یہی جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے ہمارے لہورٹ سمارٹ سیٹی میں اس لیے میں صرف اور صرف آج بات کروں گا کیپٹر سمارٹ سیٹی کے انیشیٹرز کی جو ہم ٹونڈی 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 ٹاSuper ٹونڈی 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 ٹونڈ سیکس میں لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اس سے پہلے میں آپ کو یہ رمائنڈ کراؤں گا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی، لہورٹ سمارٹ سیٹی، ہرار آرچڈ، ملتان، ساہیوار سرگودہ یہ حبیب رفیق پرائیویر لیمٹیڈ کے پروجیکٹس ہیں ہمارے چیئر بین زاہی رفیق صاحب ان کا یہ ویزن ہے کہ ہم نے انمیچیبل اور ایک سسٹینیبل گرین سیٹیز کا کنسپ ہم جو لائے تھے ٹونٹی ٹونٹی سیونٹین میں اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے آگے لے کے جانا ہے اور اس کو سکسیسفل کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں ہم نے اس کے لیے جو انیشیٹیو ابھی لے رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فور ٹونٹی ٹونٹی سکس اس کے بارے میں جو ہم نے آئیڈیاس دینے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کس کس طرح کے پارٹنرز کی ضرورت ہے ہمیں کس کس طرح کے لوگوں کی ہم پلیٹ فارم کے اوپر آنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اگلے چند مہینوں کے اندر آپ کے ساتھ حبیب رفیق کا جو پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ آپ سب واقف ہیں یہ پچھلے پینسٹھ ساتھ سے ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہم پاکستان کے سب سے بڑے کنسٹرکشن کمپنی ہیں ہمارا جو ایکسپیرنس ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرنس پاور ہاؤس میں ہے پاور ہاؤسز میں سیونٹی فائی پرسنٹ جو تھرمل پاور ہے وہ ہم نے بنائے ہیں پاکستان میں الحمدللہ اس کے علاوہ روڈز میں ہمارا ایکسپیرنس ہے ہم نے موٹر ویز پر کام کیا ہے بلڈنگ ورک میں جو ٹالس بلڈنگ ہے پاکستان کی بہریہ آئیکن کراچی وہ ہم نے بنائی ہے سلاک اکشینج بلڈنگ سلامباد میں لاہور میں ٹرائیکن ٹاور جو بلڈنگ ہے وہ ہم نے بنائی ہے جو ٹالس بلڈنگ سے ہیں موسٹی ان میں سے سیون بلڈنگ جو ہیں وہ ہماری بنی ہوئی ہیں پاکستان ماشاءاللہ تو بلڈنگ میں بھی ہمارا نام ہے اس طرح انفراسٹرکچر میں آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ڈی آئی چیز کے بہت سے سیکٹرز کیے ہیں بہریہ کے بہت سے سیکٹرز کیے ہیں لیک سٹی لاہور کیا ہے اور بھی بہت سے ہم نے جو انٹرنیشنل سٹنڈر کے جو پروجیکٹس ہم صرف وہی کرتے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے جو ہمارا ایکسپیرنس تھا ہمارے پلیٹ فارم اویلیبل تھا مشینری ایکپنٹ ہمارا اپنا تھا دیزائن ہارس ہمارا اپنا تھا اس سارے ایکسپیرنس کو اور جو ہمارے لنکس تھے انٹرنیشنل دیزائنرز ہم نے اس کو کمبائن کرتے ہوئے ایک فورس بنائی اس فورس کو پہلے ہم نے یوز کیا فارک کیپٹر سمارٹ سٹی اور پھر ہم نے اس کو یوز کیا فارک ہورٹ سمارٹ سٹی اور جو ہم نے آپ سے پرومسز کیے تھے اب تک جو بھی ہمارے پرومسز تھے وہ ہم نے وقت سے پہلے مکمل کیے ہیں ہینڈ اور کیے ہیں اور کچھ ٹائم سے جو ہم نے پرومسز ہے اس پر ہم نے پورے کیے ہیں فارس ایمپل ہمارا انٹرچینج جس میں بہت رکافٹیں تھیں گورنمنٹ کے طرف سے بڑے پرابلمز تھے انو سیز کے مسائل تھے وہ اس کے باوجود ہمارا جو ایس سائیڈ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پورشن ویس سائیڈ میں کام شروع ہو چکا ہے جو ہم نے پرومسز کیا تھا ٹونٹ ٹونٹی فور میں کام شروع ہوگا فیبرری میں ہمارا کام شروع ہو چکا ہے وہاں پہ ٹول بہت لگ چکے ہیں ویس سائیڈ پہ بھی اس کا بہت جلد اپریشنل بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم وہ پورا کر چکے ہیں اس کے علاوہ سیلیکون ویلج پاکستان کا سب سے بڑا جو آئی ٹی پارک ہے وہ ہم انفرا سٹرکچر چوبیس و کنال میں ہم مکمل کر چکے ہیں اور اس کی کچھ بیلنگ جو ہیں وہ انشیٹر ٹونٹی فور میں ہم شروع کرنے والے ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ انکوبیشن سینٹر جو ٹو تھالنڈ پلاس لوگوں کے لیے ہم فری آف کاسپ نو رینڈ بیسز پہ ایک سال کے لیے ہم بچوں کو جو آئی ٹی بیسٹ سوفویر ہاؤس اور جو کال سینٹر بنانا چاہتے ہیں پاکستان سے پاکستان سے باہر سے ہم ان کو پیٹ فارم آیا کر رہے ہیں سیلیکون ویلج میں وہ ہنڈر پسند مکمل ہو چکا ہے فرنش ہو چکا ہے اور لوگ اس کو جو سٹارٹ اپس ہیں وہ آ رہے ہیں وہاں سے جگہ لے رہے ہیں اور وہاں پہ ابھی اس کی تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ کپلڈ ویڈ اکوموڈیشن وہ ہم نے ہنڈرڈ ویلاس جو فورس روپ فائی بیڈ روم والے ہیں وہ دے دی ہیں ہم نے سیلیکون ویلج کی ٹیم کو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ویڈ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور لوڈ شننگ فری انواریمنٹ ہم نے پروائیڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر کی بڑی ضرورت ہے اسلام آباد میں ہم وہ سٹارٹ کر چکے ہیں اس طرح ہم نے پرومس کیا تھا کہ اوورسیز پرائیم ٹو کی ڈیویلپمنٹ ہم شروع کریں گے ٹوانٹی فور میں وہ الحمدللہ فیبروری سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے کہ اوورسیز ویسٹ جو کہ بہت جلد ہم مارکٹ میں لے کے آئیں گے اس کی بھی بی ڈیویلپمنٹ بھی اوورسیز پرائیم ٹو کے ساتھ ہی شروع ہو چکی ہے وہ بہت جلد مارکٹ کرنے والے ہیں اوورسیز ویسٹ کے نام سے انشاءاللہ وہ مارکٹ میں لے کے آئیں گے اس کے علاوہ انفرسٹرکچر کپٹر سمارٹ سیٹی ایسٹ اوورسیز پرائیم اگزیکٹیو وہ آخری مراحل میں ہے وہ آلموس ختم ہو چکا ہے پرائیم کا اور ایسٹ کا اگزیکٹیو کا اور اوورسیز سینٹرل کا آخری مراحل میں ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی کی جو لیویبل کرنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں وہ ساری ہمارے پاس ماشاءاللہ آ چکی ہیں وابڈا کی الیکٹرسیٹی ہمارے پاس موجود ہے وان میگا وارٹ کنزیوم ہو رہی ہے فائی میگا وارٹ تک ہم کنزیوم کر سکتے ہیں جو سوئی گیس کی مین پائپ لائن ہے وہ بچھ رہی ہے ایس این جی پیر والے بڑے تیزی سے بچھا رہے ہیں بارہ کلومیٹر دور سے مین پائپ لائن آ رہا ہے وہ بچھ رہا ہے اس کے علاوہ مساجد ہماری اس وقت دو اپریشنل ہیں تیسری جو جمع موازک ہے جو سات ہزار نمازوں کی ہے وہ اس کا گریہ مکمل ہو چکا ہے وہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے پانچوں وقت کی نماز بھی شروع ہو چکی ہے تو تین مساجد ہماری اپریشنل ہیں جہاں پہ پانچوں وقت الحمدللہ نماز ہو رہی ہے جمعہ ہو رہا ہے اور وہ فلی فننسڈ ہیں اور فلی اپریشنل ہیں ایک سٹیم سکول ہمارا سمارٹ سٹیم سکول وہ اپریشنل ہو چکا ہے وہاں بچے پڑھ رہے ہیں جو ریزیڈنٹ ہیں اور باہر سے بچے بھی آ کے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بہت ہی مارڈن اور سٹیم سکول امریکن ٹائپ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بیسٹ ہے اور وہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ وہ ریڈی ہے اپریشنل ہے ایک کالج ہے ہمارا بوائز کا اور گرڈز کا سیپرٹ وہ دونوں انڈر کنسٹرکشن ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سال کے آخر سے پہلے پہلے وہ بھی مکمل ہو کے ہم اس کو کر رہے ہیں اپریشنل اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پارکس ریڈی ہیں ہمارے کافی شاپس آ چکی ہیں کچھ شاپس اوپن ہو چکی ہیں اور الحمدللہ کچھ فیملیز بھی وہاں رہ رہی ہیں اور میں بڑے فقر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم اسلام ملک گروپ سی او اف کیپٹر سمارٹ سیٹی اس ریزیڈنٹ اف کیپٹر سمارٹ سیٹی میں خود بھی کیپٹر سمارٹ سیٹی میں شفٹ ہو چکا ہوں اور میں وہاں رہ رہا ہوں اور میرا بہت چھرا ایکسپیرینس جو میں نے وہاں فضا دیکھی جو میں نے وہاں ابھی عید کی چھٹیاں گزاری ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو میں نے صبح و پرندوں کی چہہ چہارٹ سنی اور جو بلکہ کلین جو انوارمنٹل پرابلم کوئی آواز نہیں کوئی دھند نہیں کوئی دھوا نہیں جو انوارمنٹ جس طرح پرامس کیا گیا تھا اس سے ہنڈر ٹائم بہتر انوارمنٹ میں نے پایا اور میں خود وہاں رہ رہا ہوں اور ام ویڈی ہیپی ٹو اناؤنس کہ مجھے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے پانی فیلٹرڈ وارٹر ڈرنکیبل وارٹر مل رہا ہے پینے کے لیے میری جو ٹیپس ہیں واش روم میں کچن میں پانی آ رہا ہے وہ ڈرنکیبل پانی ہے مجھے سلنڈر صرف یوز کرنا پڑ رہا ہے وابرا کے بجلی میں یوز کر رہا ہوں انفرا سکر کمپلیٹ مکمل ہے مجھے ہنڈر پرسن سیکیورٹی ویلیبل ہے میرے چھوٹے دو گرینڈس آنے ہیں بغیر کسی پروٹیکشن کے وہ بار پارک میں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے ام ویڈی ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف اینڈ ریزیڈنٹ آف کیپٹر سمارٹ سیٹی تو یہ سارا محول جو ہے بن چکا ہے الحمدللہ میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو لوگ ویلہ لے چکے ہیں یا لوگ گھر بنا رہے ہیں کہ اس انوائرمنٹ کو اس جو وہاں پہ سرین ایریا بن چکا ہے اس کو انجوائے کریں وہاں آئیں فیملیز کو شفٹ کریں اور جو بھی وہاں پہ ہماری فسلیٹیز ہیں اس کو بھی انجوائے کریں اور وہاں آ کے لیے آ کے رہنے کی کوشش کریں میں مجھے بہت یقین ہے کہ آپ بہت انجوائے کریں گے